ایسے ہی ہے آپ کونا اس کے لیے تھوڑا سا پاگلپن ہونا چاہیے اگر آپ نے کچھ بننا ہے یا کچھ آپ نے اچیف کرنا ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا کریزی ہونا پڑتا ہے اور میں جب میں نے سٹارٹ کی تھی موسلی اگر آپ میں چھے مہینے بعد جو تھا وہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اب کچھ کرنا ہے کیونکہ کچھ پانے کے لیے آپ کو کچھ کھونا پڑتا ہے تو وہاں سے پھر میں سٹڈی کو تھوڑا سا میں نے اپنا وہ تھوڑا سا کم ہو گیا تھا لیکن میری سٹڈی ساتھ چل رہی تھی لیکن اس میں یہ تھا کہ پھر میں سال بعد پھر یہ تھا کہ میں سکول سے فوراں آ کے چینج کر کے وہ پھر کلپ جانا کبھی کبھی بار ایسا ہوتا تھا پیسے نہیں ہوتے تھے تو پیانل نکل جانا گرمیوں میں نکلنا گیارہ بارہ بجے ایک بجے وہاں جا کے پہنچنا وہاں جا کے خود نیٹ لگانا پہلے ٹریننگ کرنی پہلے رننگ کرنی اس کے بعد پھر اپنا تھوڑا سا نوکنگ چوکنگ جو ہم نے ایک گروپ بنایا تھا لڑکوں کا ہم پہنچ جاتے تھے کہ ہم نے اس ٹرم پہنچنا ہے تو اندازہ لگائیں بارہ سے آپ مغرب تک کنٹینیو کھیلتے تھے ہم اور موسم نہیں دیکھتے تھے بارش ہوتی تو ہم پھر بھی گراؤنڈ میں جانا جا کے کیچس کرنا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ کسی چیز میں میں انوالو لائنا تو وہ کریس ابھی بھی جب یاد کرتا ہوں تو کافی چیزیں یاد آتی ہیں وہ جو آپ نے کہا نا کنوینس نہیں ہوتی تھی تو یقینا پیدل ہی جاتے ہوں گے اچھا تب تو پتہ نہیں آپ کے کٹ بیک کتنا بڑا تھا میں ابھی آپ لوگوں کے کٹ بیک جب ادھر باہر پڑے ہوئے تھے تو وہ میں دیکھ رہا تھا وہ اتنے بڑے ہیں اس کے اندر کیا رکھا ہوئے نفیز بھائی ہمیشہ ایک جملہ کہتے ہیں نلائکہ دے بیک پاری ہوں دے تو وہ بس چیزیں ہوتی ہیں بیچ میں بیٹس ہوتے ہیں گلوز ہوتے ہیں سپائکس ہوتے ہیں ہلمٹ ہوتے ہیں ہر ایک پلیئر کے اپنے اپنے چیزیں ہوتی ہیں کسی کے چار بیٹس ہوتے ہیں کسی کے پانچ بیٹ ہوتے ہیں تو وہ چیزیں گلوز زیادہ ہوتے ہیں تو اس لئے تھوڑے سے بھاری بھاری لگتے ہیں موسیقی